قوم کو بے نظیر بٹوں کے قاتلوں کا اثر چہرہ دکھایا جائے اس پہ جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے تی جی آئی ایس بی آر صاحب آپ کہتے ہیں جوڈیشنل کمیشن ار گولیاں کھا کے سالے تین سو دنوں سے جیل میں ہے اس پہ جوڈیشنل کمیشن کیوں نہ بنے کتنی بے نظیر کتنی نیقہ تلیخان ہے ہم احمد ہے ہم احمد اللہ رسول سے جنگ کرنے کی پچتر سال سے جنگ کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج امران خان کے ٹائگر علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں ایسی دعا دار تقریر کی کہ مخالفین کے چھکے چھڑا دیئے اور نون لیگ کو کہیں بھی مو دکھانے کے قابل نہ چھوڑا آئیں پہلے علی محمد خان کی دعا دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میری بات آج کسی جماعت کی نہیں دوبارہ میں یہ بات کروں مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں اس حیوان اللہ کے سو ناموں کے نیچے ان کے سامنے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں پچیس کروڑ عوام ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے ہو سکتا ہے لیکن ہماری آخری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی جماعت اور اپنے لیڈر سے پہلے ان عوام کے ہیں جو پیچھے ہمیں ہمارے پیچھے کھڑیں کوئی لہور سے آیا ہے کوئی کراچی سے آیا ہے کوئی خیبر پختونخوا کے بلند و بڑا پہاڑوں سے آیا ہے مجھے آج یہ بات بڑی خوبصورت یاد آئی حاشمی صاحبی جو نے مجھے ایک دفعہ کی تھی وٹو صاحب انہیں فرمایا تھا میں پوچھا حاشمی صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے جیفٹی سپیکر صاحب تو انہوں نے کہا یار مجھے ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں آنکہ میں اپنی بات کر سکوں تو میری درخواست ہے تمام ایوان کے معزز لوگوں سے دوستوں سے بھائیوں سے بہنوں سے اپنی بات کیجئے دوسری کے سنیے اور ہم گالی سے نہیں بلکہ دلیل سے جواب دیں وہاں سے بھی ایک غلطی ہوئی ہماری طرف سے بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا میں سمجھتو دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے ہمیں اس ایوان کو ایک ایسا ایوان بنانا ہے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب کہ جس کے ہمارے بچے نوجوان ہمیں فالو کرتے ہیں ہم ان کے لئے لیڈرز ہیں ہر باپ ہر ماہ اب کم از کم اپنی بیٹا یا بیٹی کا لیڈر ضرور ہوتا ہے جو درد آج وسیم صاحب آپ نے بیان کیا پچھلی اسمبلی میں میں نے بات کی دی ہم سب پاکستانی ہیں پشتون ہم نے ووڈ کی طاقت سے بنایا پنجابیوں نے قربانی دی سندھی بلوچ سب نے میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں سب سے بڑی قربانی پاکستان کیلئے اگر کسی نے دی ہے اردو سپیکنگ نے دی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان کو گھر بنایا آؤ ان کو سینے سے لگاؤ اور ساتھ میں بلوچ کو بھی سینے سے لگاؤ تو آج سے دس سال پہلے ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کی فل توجہات مجھے چاہیے آپ دیندار آدمی ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ جائے نماز پر اپوزیشن لاؤبی میں دیکھا تھا میں نے دس سال پہلے بات کی کہ اللہ ان سو ناموں کے نیچے اللہ کے سو ناموں کے نیچے ہم سب اس بات اہد کرتے ہیں آپ ہو یا ہم ہو ہم اس بات اہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے اور اس کے بعد قائد عظم بیریسٹر محمد علی جنان نے جو باتیں کی تھی میرے بڑے بھائی طرح سا بیٹھے ہیں لو میں میرے سینئر ہیں قابل اعترام ہیں اگر ہم ان کے گفتگو پہ جاتے ان کے فرمودات پہ جاتے یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا اور یہ بنے گا اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں تنکے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے دنیا کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد کی ہارنا میں ہوں گے لیکن اس کے لئے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا مضبوط ہونا ہوگا اس آدمی نے کہا تھا جناس صاحب نے کہ مسلمان مسئیبت میں گھبرایا نہیں کرتا تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کیا ڈریکشن بھی دی حکومت کیسے کرنی ہے فینینس کیسے چلانا ہے لاؤ منسٹری کا کیا قیام ہے بروکریسی نے کیا کرنا ہے آرم فورسز نے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں آرم فورسز نے کیا کرنا ہے سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ دو ہزار چوبیس پہ ایک بات کرتا ہوں جو بھی حکومت آتی ہے جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہم کہیں گے برا بجٹ ہے یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے لیکن اس آدمی نے دو اس آدمی نے انیس سو اٹاریس میں یہ بات کی تھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا اور یہ بات پاکستان کی فائننس منسٹری پچکر سال سے اپنے ویب سائٹ پہ اپنے سنٹر آفیس میں جب اصد عمر منسٹر فور فائننس ہوا کرتے تھے ہم جب جاتی تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے امائن صاحب اور اگزیر صاحب بڑا بڑا لکھا وہا ہے قید عظم نے سنور تالیس میں فرمایا مفہوم ہے تقریباً اور فاض ایسے ہی ہے تقریباً کہ ایسے ہیل ووچ 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 ہم ایک سنگل سپ دے دوستر آفیس میں ایک سنسٹر دوسرا قائط کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بخرا آیت نمبر دوستہ چیتر اللہ دینہ یاکولون الربا لَا یقومون اللہ کما یقومون لذیتخبتہ الشہیفان من المس ذالک بئینہم قالو اینمالبئیو مصال الربا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ آگے آیت نمبر 276 میں کہتا ہے اللہ ربا کو ختم کرتا ہے سود کو ختم کرتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے چاہے نون بنائے پیپل پارٹی بنائے یا ہم خان صاحب بنائے اور آگے اللہ کیا کہتا ہے یہ بڑی سخت آیت ہے دیپٹی سپیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں آپ کو شاہ صاحب خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق کرتے ہیں آپ میں بھی حمد نہیں ہم میں کسی میں حمد نہیں اللہ کہتے ہیں اور جو کوئی سود کرے گا جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے ہے ہم محمد ہے ہم محمد اللہ رسول سے جنگ کرنے کی پچھتر سال سے جنگ کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں غربت کیوں ہے میری بہن میں باتیں کی شازیہ مری صاحبہ نے میں ان کے بعد کو سپورٹ کرتا ہوں ایک ریاست اسلام ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the under privileged people with you the imprivileged people with you those people who who need our support ہر کل تو پیرو پہ کھڑا نہیں ہے ہم نے ان کو اٹھانا ہے سینی سے رکھانا ہے وہ ماں ہیں جن کے بچے شہید ہو گئے وہ بچے جو یتیم ہیں وہ widows what about them ان کے لیے اس ریاست میں سینہ کھولنا ہے لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹن بات عیسائی نے پاکستان کی اور وہ یہ ہے بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے کون وارس ہے the sovereignty of the state belongs to the almighty Allah اور اس کو ایک سیکلٹ ٹرس کے دور پہ پچیس کرونے استعمال کرنا ہے اور the state will exercise its powers through the chosen representatives not through some organization not to some department of the executive arm not army not ISI not any other department they are only the supporting arms بہت ضروری ہے جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ آپ آج ہیں اپنی armed forces and intelligence agencies کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے بٹ who will decide the policies میرے عانوبر اللہ منسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں سب سے مخاطب ہوں قائد نے کیا کہا سولہ جون دو ہزار سولہ جون انیس سو اٹالیس قائد نے سٹاف کالج سپیچ کرتے ہیں کہاں مفہوم یہ ہے الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں کہتے ہیں this is the legal position قائد کہتے ہیں this is the legal position the armed forces are the servants of the people of Pakistan you do not make national policies it is we the civilians who decide these issues and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you قائد عظم محمد علی جنہ speech to staff college of Pakistan quarter تو میرے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہ وام تو چنویتی ہے اس وام نے تو چنا لیا قطری خان کو بھی چنا کیوں اس کو چنا دیا گیا اس کے قاتلوں کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا گیا جاکہ اس بھی پڑھو آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے ہم ادھر امان کمیشن پڑھو اس لیے کہتا ہے کہ ایک الزام تو لگا بھٹو پہ ادھر ہم ادھر تم کا لیکن کیا کسی کو اصل حقیقت کا پتا ہے کہ یہیہ کا کیا کردار تھا وہ یہ نہیں کہا رہا کیسے حالات پر وہ خدا نہ کرے ماذا اللہ یہ مرد تاقیامت رہے گا لیکن اس سے سیکھیں اس سے سیکھیں اس کو پانسی چڑھا دیا دوسرے کو بھٹو کو آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈیپٹی سپیگر صاحب پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی اس کو اس کو لیقت باغ میں جب شہید کیا گیا قوم کو بے نظیر بٹوں کے قاتلوں کا اثر چہرہ دکھایا جائے اس پر جوڈیشن کمیشن بنایا جائے دی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ کہتے ہیں جوڈیشن کمیشن یس we are with you make a جوڈیشن کمیشن on 9th May آدھیں میری بوڑی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے آپ کی طرح ماں جی آپ کی طرح کی اس سینئر سکیزن ہے کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری آلیہ حمزہ کا کیا قصور ہے شاہم احمود قریشی کا کیا قصور ہے ایک سینئر پولیٹیشن پاکستان کیلئے جدجہد کرنے والا ریمن ڈیویس کے معاملے پر استفعہ دینے والا میرے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آج اس حوال میں کہنا چاہتا ہوں میں سائفر کیس کے ایک ایک دن رہا میں عدالت جاتا رہا عمران خان پر ہی ہوا ہے میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڑیشن کمیشن بنائیں اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان محترم محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وکیارمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت میڈر میرے صاحب کی انظام ہے اس پہ بھی کمیشن بنائیں میرا سوال یہ ہے کب کب ایسا کیوں ہوتا ہے ایک منتخب وزیراعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اٹھاسی میں جب بینظیر صاحب کے حکومت آئی نوے میں آجی آئی کس نے بنائی نوے میں آجی آئی کس نے بنائی کہ اس کو پانسان پورے نہیں کر دیا دیا اور اگر نواز شریف آگئے نوے میں تو تریانوے میں جتنا بھی کوئی قصور تھا آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو کہ اس کے حکومت ختم کی گئی ننال میں کیوں نواز شریف کو ہت کرنیا ڈال کے بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر انٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس ایوان کے سامن یہ مقدمہ کیوں نہ رکھوں کہ آپ کے سابق حضر اعظم آپ کو نہیں پسند آپ اس سے نہیں اگری کرتے سیاست سے اس پہ لائف اٹیک اس پہ آخری اٹیک ہوا لائف اٹیک ہوا باڈی میں چار گولیاں کھا کے سارے تین سو دنوں سے جیل میں ہے اس پہ جنشل کمیشن کیوں نہ بنے کتنی بنظیر کتنی نیقہ تریخان کتنے بھٹو قربان کرو گے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تیدہ ور پیدا مقدمہ جمہوریتی ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے دوستوں پاکستانیوں میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو جب بات اسلام کی ہو جب قائد کی ہو پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے میں نے پشلی سپیشمن بھی یہ بات کی ہم اب دا سٹیچر بڑھائیں اپنے لیڈر کی غلط بات تو غلط کہیں پاکستان زندہ بات کیلئے کہیں اور اس شعر کے ساتھ سپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے صاحب زوق ہیں یہ شعر اس مقدم جمہوریت کا درد ہے یہ شعر اس مقدم جمہوریت کا درد ہے یہ امران خان کا بھی درد ہے یہ نواز شریف کا بھی درد ہے یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے یہ غالی عظم کا بھی درد ہے جاگڑ والیاں جاگڑ والیاں رج کے لٹے ہیں سوئے تو سیویو تو سوئے اسیویان لالی اکھنی بے دستی ہے روئے تو سیویو تو روئے اسیویان پاکستان زندہ بات ناظرین آپ نے علی ممن خان کی دھوہ دار تقریر سنی ایک بات تو علی ممن خان نے ہندر پرسنٹ درست کہی کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے ہم ہر بار سوت پر مبنی بجٹ بناتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں سوت کو حرام قرار دیا گیا ہے اور سوت سیدھی سیدھی اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے ہم میں سے کون ہے کس میں اتنی حمد ہے جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکے ہم ہر بار سوت پر آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا جبکہ ہم سوت لیتے ہیں اور سوت دیتے بھی ہیں جب تک ہم اسی طرح سوت لیتے اور دیتے رہیں گے پاکستان کسی صورت بھی ترقی نہیں کر سکتا ناظرین آپ علی ممن خان کی آج کی دھوہ دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ